زندگی کتنے حسین خواب دکھاتی ہے پھولوں سے مہکتے خواب شبنم سے جگ مگاتے خواب اور پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ خوابوں میں ہم کہیں کھو سجاتے ہیں کبھی فس جاتے ہیں کبھی نکلاتے ہیں اور خوابوں کی انہی کہانیوں میں میں آپ کا ہوسٹ فہد مغل لے کر آیا آم انسان خاص کہانیوں میں ناظرین آج کی ہماری گیسٹ ان کا اگر میں تارف کرانے جاؤں تو ایک پروگرام اسی میں چلا جائے گا لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں اور وہ یہ کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایک ہیڈن شوڑلر کی ایڈ آئے کرتی ہمارے جس میں وہ ایک خاتون ہوتی ہیں جو اپنا قصہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ پہلی بار جو ہیں وہ ان کے گھر والے ہمارے گھر آئے تھے اور میں کچھ گھبرا رہی تھی سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا کہ اچانک میری نظر بالوں کی خوشکی پر پڑی اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے شرمندگی ہوئی کہ ریسنٹلی اتفاق ہوا کہ میں جو ہماری گیسٹ ہیں ان کی ریزومے دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی ریزومے دیکھی ہیں تو کیسے تو میں بہت زیادہ اپنے کام کے بارے میں پراؤڈ خیل کرتا ہوں لیکن جب میں نے ان کی ریزومے کے بعد اپنی ریزومے دیکھی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت فخر ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور انہوں نے ڈائیورسٹی اور انکلوجن سے ریلیٹڈ ایلبرٹا میں بہت کام کیا ہے بلکہ یہ پائنیرز میں سے ایک ہیں تو اب میں ان کا انٹرڈکشن اور ان کو انٹرڈیوز کر رہا تھا ہوں آپ کے سامنے ہماری گیسٹ کینڈی خان اسلام علیکم اسلام علیکم فہد بہت بہت شکریہ بلانے کا اور اتنا زبردست انٹرڈکشن کرنے کا اور اس میں کوئی شرمندگی بات نہیں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو شکریہ بہت بہت ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایسے کہ جیسے آپ کا نام کینڈی خان ہے تو بھئی پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کا اریجنل نام ہما ہے شاید تو یہ کینڈی کیوں ہے ہما کیوں نہیں ہے شکریہ بہت بہت سوال کا جب میں 1979 میں کینڈا آئی تھی تو اس زمانے میں میں لینڈ کیا تھا کیلگری البرٹا میں اس زمانے میں میں واحد نون وائٹ انسان تھی سکول میں تو میرا نام جب ہما تھا تو لوگوں نے مجھ کو پیوما کہنا شروع کریا لوگوں نے کافی بولینگ کری میرے نام کا بہت فن کیا تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے میرے جو انکل تھے میں کینڈیز بہت کھاتی تھی تو انہوں نے کہا اپنا نام تم کینڈی ہی رکھ لو اس میں شیئر بولینگ کم ہو جائے تو میں نے اس لئے جب سے اپنا نام کینڈی رکھ لیا لیکن میرا اصلی نام ابھی بھی لیگل نام ہما ہے لیکن کئی دفعہ ہمارے امیگرنٹس کو بھی اپنا نام بدلنا پڑتا ہے تاکہ ڈومننٹ کلچر کو جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو آسانی ہو ان کا نام پرنانس کرنے کی تو یہ کہانی ہے صحیح 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 اچھا تھوڑا سا ہمیں فیملی ہسٹری کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کینیڈا آپ نے بتائیں سیونٹی نائن میں تو کس طرح آنا ہوا ملکل جی اس سے پہلے کینیڈا آنے سے پہلے ہماری جو فیملی تھی وہ سعودی عرب میں رہتی تھی میرے پیرنٹس تو افکورس انڈیا سے ہیں انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا کو چھوڑا وہاں سے وہ پاکستان آئے لیکن آپ کو پتا ہے وہ سیونٹی یئر اولڈ ہسٹری میں میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ ہر ہر انسان اپنی انٹرپیٹیشن بتاتا ہے لیکن میرے ماباپ کے لیے وہ جو سفر تھا پاکستان میں آنا ان کو وہاں پہ ایسا نہیں لگا کہ وہ وہاں پہ بلونگ کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد سیٹل تو ہو گئے تھے لیکن پھر ہمارے اببا کو ایک جوب مل گئی سعودی عرب تو وہ وہاں چلے گئے سعودی عرب میں ٹھیک تھی جوب بھی صحیح تھی رہنا سہنا بھی صحیح تھا لیکن ہمارے ڈیڈی کو ہمیشہ لگتا تھا کہ یہاں کا جو سٹرک محول ہے اس میں میں اپنی بیٹیوں کو ریز کروں یا نہیں تو پھر ان کے دماغ میں آیا کہ چلو ایسا کرتا ہوں ایران چلتا ہوں وہاں جا کے دیکھتا ہوں شاید ایران جو ہے وہ ہمارے لئے سوٹیبل ہو لیکن اتفاق کی بات فہد وہاں پہ ریولوشن آ رہی تھی تو وہ بھی چھوڑنا پڑا پھر ہمارے اببا کے پاس دو آپشنز ہیں یا نیو یورک یا کینیڈا اس وقت میری سسٹر جو تھی وہ کیلگری میں رہتی تھی تو انہوں نے ہمیں سپانسر کیا ہم اس طریقے سے کیلگری البرٹا نائنٹین سیبنٹی نائن میں آئے تو ہم ہیں ایمیگرنس اور میرے پیرنس جو ہیں ان کی بھی جرنی ایمیگرنس رہی اور وہ ہر جگہ ڈھونڈتے رہے سینس او بیلانگنگ کہ کہیں ان کو لگے کہ وہ اس زمین کو بیلانگ کرتے ہیں اور ان کے جو چاروں طرف لوگ ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی جرنی تھی بہت شکریہ اور اب آپ تھوڑا اپنا بیسک ایڈوکیشن کینیڈا میں آپ کی بہت زیادہ میں جانتا ہوں لیکن ویورز کو بھی بتائیے کیا کیا پڑھا ہے آپ میں بالکل میری نظر میں انگلیش میں کہاوت ہے لائف لانگ لرننگ تو ایز این امیگرنٹ جب ہم آئے تھے تو جب بھی ہمارے اببہ نے اور میرے جو ان کے دوست تھے انہوں نے بتایا کہ کینیڈا میں آ کے آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو آپ بزنس کریں یا تو آپ پڑھیں تو میں نے پڑھائی پکڑی ڈیزنس نہیں پکڑی میں نے افکورٹ جونیر آئے ہائی سکول ختم کرنے کے بعد میں نیٹ گئی وہاں سے میں نے سرٹیفیکٹس لیے کئی سرٹیفیکٹس لیے میں پاہ میڈیکل ٹرمینالوجی کا سرٹیفیکٹ ہے ایڈمنیسٹریٹیو اسسٹن کا سرٹیفیکٹ ہے کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں مجھے ہائر ایڈوکیشن چاہیے تو میں واپس یونیورسٹی گئی وہاں پہ میں نے بیشور آرٹس ختم کیا سیکالوجی میں مائنر سوسیالوجی اس کے بعد میں نے کئی جھکہ کام کیا کیتھلک سوشل سرویسز ایڈمنٹن میننائی سینٹر پھر مجھے لگا کہ نہیں اور پڑھائی کی ضرورت ہے کیونکہ از این امیگرنٹ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو لوکل لوگوں سے بہت زیادہ پڑھائی چاہیے تاکہ ہم ان کے قابل ہو سکیں تو میں واپس یونیورسٹی ورلبرٹہ گئی اس دفعہ میں نے میکسٹرز او ایڈوکیشن کمپلیٹ کیا پولیسی سٹیڈیز میں اس کے بعد مجھے سٹی بیڈمنٹن میں جاب ملی جو میں نے ساڑھے نو سال کری اور 2012 میں میرے ایک پروفیسر تھے جنہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ واپس آئیں اور آپ اپنی ڈاکٹرٹ کریں تو میں نے پارٹ ٹائم شروع کیا اور اس لازٹ ویک میں نے اپنی گریجویشن ختم کر دی اور میں نے ڈاکٹرٹ و ایڈوکیشن کر لیا تو یہ میری پڑھائی اور بیچ میں میں نے ترہ ترہ کے سرٹیفیکٹس لیے ہیومن رائٹس پہ لیا کلچر چینج پہ لیا انٹر کلچر کمپٹنسیز پہ مجھے لگتا ہے ہم جب تک زندہ ہیں میرے اببا کہتے تھے کہ ایڈوکیشن کریڈل ٹو گریف چلتی ہے تو یہ میرا مختصر سا جواب ہے آپ کا تینکیو تو بیسکلی اب پھوڑا سا آپ کی ورک ایکسپیرینس کے بارے میں بات کریں گے آپ نے ایک بہت بڑے گورنمنٹ ادارے کے لیے اور ایچ آر کے ساتھ آپ کا کافی واسطہ رہا ان میں رہ کے بھی آپ نے کام کیا ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا تو گورنمنٹ کے حوالے سے ظاہرے آپ یونیورسٹی میں بھی آپ نے پڑھائی کی ان کی ایچ آر پیکٹسز کے بارے میں کچھ ہمیں بتائی کہ آپ کی کیا شکریہ سوال کا میں سارے ایچ آر کو جنرلائز نہیں کر سکتی کہ سب ہی ایک جیسے ہیں لیکن لاسٹ میں کہوں گی میرے پچیس سال کا ایکسپیرینس یہ ہے ایچ آر جو ہیں وہ بہت زبدست کام کرتے ہیں کچھ ایریاز میں جس کو کہتے ہیں کمپنسیشن جس کو کہتے ہیں ریکروٹمنٹ لوگوں کو لانا ان کو اورینٹ کرنا ان کو بتانا کہ یہ ہماری پولیسیز ہیں اور میک شور کرنا کہ لوگوں کو پیچیک ملے جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں پیرول کمپنسیشن اورینٹیشن لیکن کئی دفعہ میں نے نوٹس کیا کہ جو ایچ آر والے لوگ ہیں بکرز وہ کمپنی کے امپلوئیز ہوتے ہیں ان کو تبدیلیاں لانا اورگنیزیشن بہت ان کو دکت ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہی پریکٹس کرٹیسائز کرنی پڑتی ہے جس کے وہ رکھوالے ہیں تو میری نظر میں جساں میں انچارج تھی ڈیورسٹی پروگرام کیے تو جس طریقے سے ڈیورسٹی پروگرام کیا جاتا ہے وہ یوشلی ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے اوپر سے کہا جاتا ہے کہ ہم ڈیورسٹی انکلوجن کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں اس کے بعد کچھ ایویلویشن ہوتا ہے لیکن ایچ آر جو کرتا ہے انس میں ان کو دکت ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کمپنی کے پولیسی کے خلاف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس وقت یہ کہوں گی اور میں آپ کا اور سوال کا بیٹ کروں گی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اور اس کو الیوریٹ کر سکتے ہوں ایک سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ پڑی ارگنیزیشنز میں ڈائیورسٹی سروے کرائے جاتے ہیں جی ٹھیک ہے تو ان سرویز کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے اور پھر جب ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس سے ایکشن کیا لیا جاتا ہے شکریہ فہاد دیکھئے یوشلی جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ سروے ہر دوسرے سال کیا جاتا ہے اور سروے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سے اندازہ لگانا ہے کہ امپلوئیز جو ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ وہ ان کی کوئی کوئی ویلیو ہے ان کو کمپنی اپریشیٹ کرتی ان کی ایڈیوکیشن ان کا سکل ان کا ایکسپیرینس اور دوسری چیز کئی دفعہ انگیجمنٹ سروے گیج کرتا ہے کہ آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا ہے جس کو ہم انگلیش میں کہیں گے حرائسمنٹ حرائسمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو تنگ کروں آپ کے کاغذات کائپ کر دوں آپ کو آپرٹونیٹیز نہیں دوں یا میں آپ کو بولی کروں کہ آپ کے سر پہ کھڑی ہو جاؤں تو یہ بولینگ حرائسمنٹ اور ڈسکرمنیشن کا مطلب میں میں جان کے آپ کو جاب نہیں دوں کیونکہ آپ براؤن ہیں ٹھیک ہے تو سروے گیج کرتا ہے اندازہ لگاتا ہے کہ ہمارے ایمپلوئیز ٹکیں گے یا نکل جائیں گے یوشلی یہ ہوتا ہے اس کا پرپس پھر ہوتا یہ کہ لیڈرز بیٹھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کہاں پہ مسئلہ ہے جب میں نے ان کو جا کے دکھایا ہے کہ ارگنائزیشن میں یہ تکلیفیں اٹھو رہی ہیں ایمپلوئیز کے نظریے سے وہ کئی دفعہ اس کو یا تو ڈسمس کر دیتے ہیں اس کو یا تو منیمائز کر دیتے ہیں یا اس کو وہ اپنی طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا پتہ ایمپلوئی کا برا دن ہو اس لیے اس نے اس طریقے سے مار کیا تو اس کو ایک طرح سے نیا روپ دیا جاتا ہے نہ کہ اس کو اس کی اہمیت سمجھی جائیں کہ اگر 76% آپ کے ایمپلوئیز بتا رہے ہیں کہ دیکھئے کینڈی خان مجھے بولی کر رہی ہے تو اس کو آپ یقین کریں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے ایکشن نہیں لیا جاتا تو آپ دو سال کے بعد سروے کرتے ہیں آپ کو پھر وہی ریزلٹس ملتے ہیں تو میری نظر میں اگر دس سال سے یہ ہو رہا ہے تو پھر کچھ کرنا چاہیے ہمیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا کے طور پر گزارا تو اس میں ترہ ترہ کی ڈسکرمنیشن کی کمپلینٹس آتی باس آتی رہے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں جو میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور ہمارے ویورز بھی سمجھیں وہ یہ ہے کہ کچھ ٹرمینولوجیز میں دیکھی دیدی اس میں ایک تو پرسنل حراصمنٹ ہے میکرو انیقوالٹی ہے سیکشل حراصمنٹ ہے اور ریسیزم ہے اس کو تھوڑا دیفائن کیجئے اور تھوڑا سا الابریٹ کیجئے اگر کوئی کمپلینٹس مطلب in a general form ٹھیک ہے میں آپ کو موسٹلی وہ دیفنیشن دوں گی جو البرٹا human rights پہچانتا ہے canadian human rights اور یہ یوشلی دیفنیشن جن کو ہم بورو کرتے ہیں وہ یوشلی لیگل دیفنیشن ہیں لیکن کئی دفعہ ارگنیزیشن میں وہ دیفنیشن کبھی کبھی براڈ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ڈیفائن کرتی ہوں مایکرو انیکوٹی وہاں سے شروع کرتے ہیں یہ رینج ہوتی ہے تو مایکرو انیکوٹی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آپ کا نام جان کے فہاد نہیں فہود کہنا جب آپ کے بار بار کہہ چکے ہیں کہ میرا نام فہاد ہے یا میں نے کہنا نہیں میری بہت مشکل ہے دکت ہو رہی ہے تو میں آپ کو فرینک کہوں گی اس کو میکرو انیکوٹی کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کسی کو کسی کو سلام نہیں کرنا hello نہیں کہنا جان کے اگنور کرنا ہے جو ہماری کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے not just workplaces میں کئی دفعہ میکرو انیکوٹی چھوٹی چھوٹی بات ہوتے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں cuts death by a thousand cuts کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کسی کو انٹروڈیوز نہیں نہیں کرنا محفل میں ورک پلیس پہ اس کے بعد ہم آتے ہیں پرسنل حراسمنٹ پرسنل حراسمنٹ کی جو ڈیفنیشن ہے کہ اینی نیگرٹیو بیہیویر جس سے آپ کو امپیکٹ ہوتا ہے آپ اپنا کام نہیں کر سکتے اس میں آتا ہے گوسپ ٹھیک ہے نیم کالنگ ٹھیک ہے اور اس کے اندر آتا ہے کہ سبٹاج کرنا آپ کا کام جان کے مجھے پتا ڈیڈلائن آرہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی نہیں تاکہ آپ فیل ہوں ٹھیک ہے تو پرسنل حراسمنٹ کی ڈیفنیشن ہوتی ہے اب آتے ہیں سیکچوال حراسمنٹ پہ سیکچوال حراسمنٹ کی ڈیفنیشن اکورڈنی ٹو کنیڈین ہیومن رائٹس ان البرٹا ہیومن رائٹس ہے کہ اناپروپریٹ کسی کو ٹچ کرنا نیم کالنگ اناپروپریٹ کا بکٹ ہے ڈسکیمنیشن جو ہے اب ہم آتے ہیں ہیومن رائٹس گراؤن پہ تو ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہیں اس کے اندر ہوتا ہے ریس ایتنیسٹی جنڈر سیکچوال اورینٹیشن طرح طرح کی گراؤنڈ ہوتے ہیں تو جب کمپلین آتی ہے تو ہماری جوب ہوتی اس کو پہچانا یہ کون سا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز ریسزم نہیں ہوتی ہر چیز مایکرو نیکروٹی نہیں ہوتی ہر چیز سیکچوال حراسمن نہیں ہوتا ہماری جوب ہوتی ہے اس کنسلٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے اس محول میں اور یہ ایک دفعہ کمپلینٹ ہے یا ریپیٹیڈ کمپلینٹ ہے یہ بہت کرٹیکل بات ہے اگر ریپیٹیڈ ہے آپ نے دیفنیٹلی کچھ کہنا ہے اگر سیکچوال پہلی بھی دفعہ آپ نے ایکشن لینا ہے تو یہ ڈیفنیشن جو ہیں ہم بورو کرتے ہیومن رائٹس سے اور پھر ہم اپنے ورک پلیس پہ آتے ہیں پھر سوچتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے ماملہ تو یہ ڈیفنیشن سمجھ گیا اچھا اب تھوڑا سا بات کر دیں کہ میں بھی ایک بڑی گورنمنٹ اورگنیزیشن سے میں نے کام کیا تو ان کے پاس زائر ہے یونین ایمپلوئیز بھی ہوتے تھے اور ایک مینجمنٹ ہوتی اب کیا ہے کہ یونین میں میں تھوڑا ایکٹیو تھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک کلیکٹیو اگریمنٹ ہوتا ہے یونین اور مینجمنٹ سائن کرتی ہے بلکل اور پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے بلکل تو اب ایک جوپ پرموشن کے حوالے سے ایک لاؤس تھا یہ اگر آپ ہائر جوپ اپلائے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے باپ بیسک کوالیفیکیشن ہو اور آپ کے باپ سینیوریٹی ہو تو جوپ آپ کو ملے گی اب ایسا اتفاق ہوا میرا بھی اور کچھ اور لوگوں کا بھی کہ ہم نے جوپ پلائے کی کوالیفیکیشن دیفنیٹلی اباب سی بیسک مزید کی بات یہ سینیوریٹی کی کہ ٹوٹل آؤٹسائیڈرز کو ہائر کیا گیا جی اچھا اب جب ہم نے یونین کا کانٹریکٹ دیکھا تو جی جوب ہمیں ملنی چاہیے لیکن پتہ یہ چلا کہ مینجمنٹ نے کہ آپ نے انٹرویو کے مارکس میں سکور اچھا نہیں کیا میں چھانتا رہ گیا پورا کلیکٹیو اگریمنٹ مجھے تو اس کا حوالہ ہی کہیں سے نہیں ملا تو اس پریکٹس کے بارے میں کچھ بتائیے تیکی کلیکٹیو بارگیننگ اس کے پر ہم پورا ایک شو کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک بقاعدہ پوری پولیسی لاکے اس کو ہم بیٹھ کے انپیک کر سکتے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے میں آپ کو بکوز ہمارا وقت کم ہے اور ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے اس وقت میں آپ کو ایک گلوبل سا جواب دیتی ہوں جب کلیکٹیو بارگیننگ ہوتی ہے تو دونوں پارٹی کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے تو میک شور کہ یہ فیر اور ایکوٹیبل پروسس ہو ٹھیک ہے لیکن یونینز روز کے روز جو کہتے ہیں نا ڈی ٹو ڈی آپریشن میں وہ داخلہ نہیں دیتے ہیں وہ انٹیفیر نہیں کرتے ہیں دخل نہیں لیتے وہ اس کو انٹیفیر نہیں کرتے آپ پولیسی میں جس طرح اس وقت میرے پاس ایک کانٹریکٹ ہے جس کے اندر صاف لکھا ہے کہ سینیورٹی کو 33% زیادہ ملتا ہے اس کو پوائنٹس ملتے ہیں 33% ٹھیک ہے آپ کر لیں آپ کو مل جائے گا لیکن جو ڈیسکریشن ہے جو ultimate ڈیسیزن میں کرے وہ ہائرنگ مینیجر ہوتا ہے تو آپ کے جو انیلیسز ہے وہ بلکل صحیح کہ کئی دفعہ ایکسٹرنل لوگوں کو مل جاتا ہے حالانکہ پولیسی میں لکھاوائے کہ پہلے آپ انٹرنل لوگوں کو موقع دیں اس سے پہلے آپ بہار جائیں لیکن پھر میں وہی کہوں گی کیونکہ ہم ہائی آر کی میں کام کرتے ہیں ایک کوئی نہ کوئی تو اوپر ہوتا ہے جو ڈیسیزن بناتا ہے تو پھر سے میں کہوں گی کہ میرے اندازے میں اور میرے ایکسپیرینس میں ہائرنگ مینیجر کے پاس کافی پاور ہوتا ہے تو پولیسی ایک جگہ ہوتی ہے لیکن پولیسی جو جس کو کہتے ہیں نا پولیسی کو میں کیسے ایکسپیرین کروں اس کو کہ اس کو ہم جو فرویشن کرتے ہیں جو اس کو ہم لاتے ہیں ریل لائف میں تو انسان لاتا ہے نا تو اس کو انٹرپیٹیشن کرتا ہے پولیسی جو ہے اس اوپن فور انٹرپیٹیشن میں اور آپ ایک ہی سینٹنس پڑھیں گے لیکن ہم اس کو انٹرپیٹ کسی اور پھر وہ ان کو انٹرپیٹ نہیں کریں گے تو یہ ایک کلاوز ہوتا ہے اور ان سپائٹ او you could be the most qualified person مطلب آپ سے زیادہ کوئی qualified ہوگا نہیں لیکن پھر بات آتی ہے fit کی تو پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ میرے مینجرز کہتے ہیں کہ بھئی فہاد بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھے سکلز ہیں اس کے پاس لیکن یہ fit نہیں ہوتا ان کی نظر میں fit یہ ہے کہ جو already لوگ میرے چاروں طرف کام کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ fit ہو پائے گا یا نہیں it's not to do with your qualification or your skills so یہ مسئلہ ہے اور یہ ongoing مسئلہ ہے اور یہ سب چیزیں میں انویسٹیگیئٹ کرتی ہوں اچھا اب تھوڑا سا sensitive مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بہت سال کام کیا ہے تو چیلنجز کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے مائنورٹیز کو ہیں ورک پلیس میں مطلب آگے بڑھنے کے لیے یا ایون انٹر ہونے کے لیے بھی کیونکہ جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ اگر رجزیو میں آتی ہے حر دیکھتی ہے اب وہ نام ان سے اگر پڑھا نہیں جاتا جانے بندہ بہت ہی کالیفائیڈ وہ جی سائیڈ میں اٹھا کے پھنک دی جاتا بلکل بلکل تو اس بارے میں تھوڑا سا بلکل یہ ایک تنا سے فنی آپ نے سوال کیا کیونکہ کل میں نے کورس پڑھایا ہے انکونشس بائیس پہ اس پہ جو ایک بائیس آیا تھا وہ تھا نیم بائیس تو جو پارٹسپنٹس آئے تھے کلاس میں انہوں نے خود کہا کہ کبھی کبھی نام جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے پرنانس کرنا تو وہ اتنا سا جوک کرتے ہیں ہسی مزاک کرتے ہیں کہ دیکھو اگر اس کو ہائر کریں گے تو کتنا مشکل ہوگا اس کا نام بلانا ہم نے کل یہ بھی ڈسکس کیا کہ کئی دفعہ امیگرنٹس کو بقاعدہ یہ ایک طرح کی ایڈوائز دی جاتی ہے کہ اپنا نام کچھ شورٹ کر لو یا کچھ ایسا کر لو جا کے لوگ پرنانس کرنے میں ان کو آسانی ہو ٹھیک ہے نا جس like candy تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ کئی لوگ نہیں بدلنا چاہتے وہ ان کی پہچان ہوتی نام ان کا پہچان ہے پھر آپ ان سے زبدستی کہنے اپنا نام بدلو ایک تو یہ بات ہو گئی نمبر ٹو آپ بھلے بولیں کہ بھائی نیم نیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سٹڈیز آفٹر سٹڈی کینیڈا کی سٹڈیز ہیں جو انہیں بتایا کہ نیم بائیس ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا طریقہ ہے اس کا دو ہی طریقہ یا تو آپ نام بدلیں یا تو آپ نیٹ ورکنگ کریں ایچار سے ٹھیک ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے پھر آپ نے سوال کیا کہ انٹری ایمیگرنس میں ایمیگرنٹ لفظ اس لیے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہتی بکہ ہم سب ایمیگرنس ہیں انلس آپ انڈیجنس ہیں ہم سب ایمیگرنس ہیں نیو کمرز ان کی بات کرتے ہیں تو نیو کمرز کا دو چیزیں مسئلہ ہیں ایک تو جب وہ فیٹل گورنمنٹ سے آتے ہیں ان کے پوائنٹ سسٹم میں آتے ہیں تو ان کو پوائنٹس ملتے ہیں ان کے کردنشل سے کیونکہ کنیڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہاں بھئی آؤ تم انجینئر ہو فیزیشن ہو آرکیٹیکٹ ہو سورسل ورکر ہو ہمیں ضرور رہتا تمہاری لیکن جب وہ پروونس میں آتے ہیں تو ان کی جو لائسنسنگ بارڈی ہے جس طرح پیگا ہے ایسٹ ہے جتنی بھی اسوسییشن ہے وہ ان کو منمائز کرتی ہے تو ان کو پھر سے اپنی ایڈوکیشن کئی دفعہ شروع کرنی پڑتی ہے کئی دفعہ جب وہ آتے ہیں ان کی عمر آلڑی پچاس سالوں تو کہتے ہیں کہ میں دس سال اور سپنڈ کروں تو کئی دفعہ وہ واپس نہیں جاتے ہیں وہ سروائیول جوب میں رہ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے تو لیک اکرڈنشل ریکنیشن کینیڈا کا نمبر ون پرابلم ہے سو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کہ تو وہ ویسٹیڈ ان کو آن بورڈ تو کر دیتے ہیں ڈیورسٹی پہ کہ بھئی ہمیں ڈیورسٹی چاہیے لیکن جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیورسٹی کے بیس پہ تو ہائر کیا وہ چاہتے تھے کہ ڈیورسٹی فائق کرنی لیکن ان کا جو محول ہے وہ ڈومننٹ نورت امریکن سٹینڈرٹ کا ہے تو وہ تبدیلی لاہ نہیں سکتے اپنی طریقے چھوٹی سیکزیمپل دیتی ہوں بکرس ہم نے اپنی یونین کی بات کری یونین میں ایک لاؤز ہے گریونس کا بریبمنٹ کا اس میں کہتے ہیں آپ کو بریبمنٹ تین دن کی مل سکتی ہے گرانٹیڈ وہ آپ کا بلڈ ریلیٹیف ہو فادر مدر یا انہوں نے لکھا واے اگر آپ ڈیفرنٹ کلچر سے آتے ہیں کیا پاتا آپ کو آپ کے مامو نے پالا ہو اور آپ کے مامو کی ڈیتھ ہو گئی ہو اب آپ کو ٹائم آف چاہیے تو آپ پھر آپ کو نگوشیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کے بلڈ ریلیٹیف نہیں ہیں تو اس طریقے پالیسی جو ہے جو لکھ گئی ہے اس کو ہم کو تبدیلیاں اس میں لانی ہیں کیونکہ وہ سب کو اپلائی نہیں کرتی ہیں اور پھر لاس پوائنٹ یہ ہے کہ جو نیو کمرز آتے ہیں ان کو ایک اور چیز کی کبھی ضرورت پڑتی ہے جو میں سکاتی ہوں soft skills کئی دفعہ کیونکہ کئی دفعہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں Canadian work practices ان کو نہیں پتا ہوتی ہے کئی دفعہ وہ اپنے سٹینڈرڈ سے کام کرتے ہیں چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں پاکستان میں ہوں انڈیا میں ہوں سری لنکا میں ہوں وہی وہی practices کینیڈا میں کام نہیں کرتی ہیں تو اس لئے کئی چیزوں پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے تو میری اس وقت جاب ہے employers کو سمجھانا meet me halfway other employees کے ساتھ کام کرنا either employer کے ساتھ کرنا تاکہ ہم common ground پہ مل سکیں ٹھیک ہے سریعہ اچھا اب تھوڑی ہم بات کرتے ہیں آپ جیسے کہ میں نے بتایا پہلے میں نے ریزمے دیکھی تو اس میں کافی publications ہیں recently آپ نے ایک بوک لکھ ہے ای بوک ہے working wounded جی دو ڈیکڑ سے میں کچھ کہانیاں سن رہی تھی ایک کہانی تھی کہ خاتون جاتی ہیں جاب پہ لیکن ان کی عمر ذرا بڑی ہوتی ہے تو جو لوگ hire کر رہے ہیں وہ ملینیلز ہیں تیس سال کے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم سپورٹس کھیلتی ہو نہیں تو انہوں نے کہہ دیا بھئی میں سپورٹس نہیں کلتی میں گرینڈ مدر ہوں میں اپنی بچوں کی بیبی سٹنگ کرتی ہوں اور گرینڈ چلڑن کی تو ان کو ڈسکرمنیٹ کر کے ان کو کسی بہانے سے hire نہیں کیا جاتا جب وہ فالو اپ کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اس لئے نہیں hire کیا گیا کیونکہ کوئی اور تھا جو فین تھا سپورٹ کا رہے افکورس ہر آدمی آپ کو بتائے گا نہیں کہ کیوں نہیں hire کیا لیکن کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے فالو اپ کر کے کہ کیوں نہیں میلی جاب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ہر انسان کو eliminate کرتے ہیں based on discrimination not really لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہے تو یہ کہانیاں چھے کہانیاں ہیں اس میں ageism پہ ہے کہ جب لوگ mature ہوتے ہیں ان کو difficulty ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے جاب ڈوننے کی اس میں racism ہے on boarding ہے کہ لوگ کیسے on boarding کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی HR challenges ہیں تو working wounded کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے ان کو روزی کمانی ہے اور دوسرا اس کا side یہ HR کو message ہے کہ بھائی دیکھو یہ مسئلے ہو رہے ہیں اب میں یہ shame اور وہ نہیں کر رہی guilty تم لوگ کو میں یہ نہیں چاہتی کہ تم guilty feel کرو لیکن دیکھو کیا ہو رہا ہے اور تم analyze کرو کہ ہم کیسے یہ system میں systemic barriers جس کو کہتے ہیں ہر جگہ barriers ہیں اس کو remove کریں تو e-book اس لیے بنائیے تاکہ accessible ہو اس کے ساتھ میں نے work book بھی دیئے تو جب آپ case study پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں میں کیسے orient کرتا ہوں میں کیسے لوگوں کو بلاتا ہوں welcome کرتا ہوں یہ یہ کہانی ہے اس book کی صحیح ہے تو آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنا بھی آپ نے کام کیا آپ نے مسئلہ پڑھائی بھی بہت آگے کر لیا تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا solution ہے کہ HR کو workplace culture کو reform کیا میں فہد یہاں سے شروع کروں گی کہ مجھے نہیں لگتا میرے پاس جواب ہیں میرے پاس جواب نہیں نہ میں کبھی کلیم کروں گی کہ میں ایکسپرٹ ہوں میں ڈائیلوگ جاری رکھتی ہوں ابھی میری میٹنگ ہوئی ہے سامن فریزر یونیورسٹی سے کل اور ایک اور کمپنی ہے ڈینیس ینگ سے ہوئی ہے نہیں گئے ہم آپ جواب نہیں ہے لیکن ہم کو لگتا ہے کہ ایک طریقہ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ ہم سوال اٹھائیں کہ جو نیو کمرز آتے ہیں ان کو چلو کہہ دیتے ہیں بلیک انڈیجنس پرسن آف کلر ہیں ان کا ارگنیزیشن میں کیا ایکسپیرینس ہے ان کو کیسے لگتا ہے کہ ان کو پرموشن ملا ٹریننگ ڈالرز ملے سکون ملا اگر نہیں ملا تو اس کو انٹیرگیٹ کریں تو میرے خاص ہے وہ ڈائیلوگ جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے ایچ آر پارٹنرز کو بلانا چاہیے یونین کو بلانا چاہیے اور ایک ٹیبل سے جائیں تاکہ وہ اپنی جو سٹریس ہے وہ گھر نہ لے کے جائیں تو میرے پاس جواب اس وقت ایک نہیں ہے لیکن یہ ہی کہ ہم کو ڈائیلوگ جاری رکھنا چاہیے اور اگر ہم کمیٹی ہیں ڈیورسٹی انکلوزن پہ تو ہمارے لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے ہماری ٹیبل پہ تاکہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر سکے سہی ہے کینڈی بہت بہت شکریہ آپ کے لیے ایک چھوٹا ستوفہ ہے ہماری طرف سے شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ ناظرین آج کا پرگرام میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو اور آپ کو educate کر سکوں گا بیسکلی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ پرابلم کیا اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے جان لے کہ کیا چیلنجز ہیں جو ہم فیرز کر رہے ہیں اور پھر اس کے بااد ایکشن دیا جا سکے بہت بہت شکریہ پرگرام دیکھنے اور اگلی پرگرام تک بیزارت جا ہوں نبیت سلام علیب